اسلام علیکم از پائرنٹس بریتش ہسٹری کے اوٹلین کو ہم دسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے دی اولڈ کالونیل سسٹم تو یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ نو آبادیاتی نظام کیا ہوتا ہے نو آبادیاتی نظام کا پس منظر کیا ہے اس کو ہم دسکس کریں گے نو آبادیات کی تاریخ کیا ہے یورپی نو آبادیات کے اہم محرکات تھے کیا تھے اور ہم ان کو دسکس کریں گے اور پرانے جو نو آبادیاتی نظام تھا اس کی خطوصیات کیا ہے اور مرکنٹلزم کیا ہے اور اس نے پرانے نو آبادیاتی نظام کو کیسے تشکیل دیا دین اولڈیسکس کریں گے کہ نو آبادیاتی انتظامیہ میں براہراس حکمرانی اور بلوستہ حکمرانی میں فارق کیا تھا اور پرانے نو آبادیاتی نظام نے نو آبادیاتی علاقوں میں کون سی ثقافتی تبدیلیاں پیدا کی دین اولڈیسکس پرانے نو آبادیاتی نظام کے اثرات کہ پرانے نوبادیاتی نظام نے نوبادیاتی طاقتوں اور نوبادیاتی ممالک کی معیشت پر کیا اثرات ڈالے اس کے بعد ہم سٹیڈی کریں گے کہ نوبادیاتی علاقوں کے لیے نوبادیات کے سیاسی نتائج کیا تھے اور نوبادیاتی نظام نے قوم پرست تحریکوں کی اُبھرنے میں کیسے قدار عطا کیا تھا نوبادیاتی نظام نے نوبادیاتی معاشروں میں ثقافتی زوال میں کیسے حصہ ڈالا اور پاکستان جیسے نوبادیاتی معاشروں کے تجی میں پرانے نوبادیاتی نظام کو سمجھنا کیوں ضروری ہے so the old colonial system was a complex network of the political, economic and social relationship that developed between European powers and their overseas colonies from 16th to 19th century so this system was characterized by mercantilism, exploitation of the indigenous populations and the rise of the global trade so نوبادیات سے مراد کسی ملک یا علاقے پر غیر ملکی طاقت کا قبضہ کرنا اور اس کے وسائل کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کرنا ہوتا ہے so نوبادیاتی طاقتیں جو ہیں وقتر اپنے باشندوں کو جو وہاں پر مقامی وسائل ہوتی ہیں ان کے مقامی وسائل کا استحصال کرتی ہیں پرانا نوبادیاتی نظام، سیاسی، اقتصادی اور سماجی تعلقات کا ایک پچیدہ جال تھا جو سالمی اور انویسی سریع تک جورپی طاقت اور ان کے سمندر پار جو انہوں آبادیات کی ان کے درمیان جو بڑا تھا اور جو نظام مرکنٹلیزم، مقامی آبادیوں کے استحصال اور عالمی تجارت کے عروض کی خصوصیت سے نمائے تھا نیکس امرو ٹاپک کے جیو گرافی کل اکسپینشن آف دا یورپین پاور یورپی طاقتوں کے جیو گرافیائی توسیر جس میں ہے کہ تحقیقات یورپی قوموں نے نئی زمینی دریافت کرنے اور اس کے ساتھ جو تجارتی راستے تھے وہ قائم کرنے کے لئے انہوں نے کمپینز کا آغاز کیا تھا جو دولت اور عالمی اصر و صوف کی خواہش سے محرک تھے اور اس کے بعد کلونیلیزیشنز نو آبادیات کو وسائل نکالنے تجارت کو بڑھانے اور سیاسی طاقت کے مظاہرے کے لئے قائم کیا گیا تھا جو اکثر مقامی آبادیوں کے نقصان کے اوپر ہوا کنسولیڈیشنز یورپین پاورز ورگ تو سولیڈیفائی کنٹرول اور دیار کلونیل ٹیرٹریلز دیویلپن کمپلیکس ایڈمینسٹریٹیو اینڈ ککن سسٹم تو استقام جو ہے یورپی صافتوں نے اپنی نو آبادیاتی علاقوں پر کنٹرول کو مضبوط کرنے کی کوششیں کی جس میں پیٹیدہ انتظامی اور اقتصادی جو نظام تھا اس کی ترقی بھی اس کے اندر شامل تھی مرکنٹرولیزم اینڈا کلونیل ایکنومی مرکنٹرولیزم ٹریڈ مونو پولیز ان ایکسپیکٹیو ایکنومیز مرکنٹرولیزم اور نو آبادیاتی معیشت سو مرکنٹرولیزم نو آبادیاتی معاشی نظام جو ہے وہ مرکنٹرولیزم کے اوپر مبنی تھا جس میں نو آبادیات کا مقصد کیا تھا کہ جو راہ میٹیریل ہے یعنی خام مال ہے وہ فرام کیا جائے اور اپنی جو وطن ہیں اپنے مادر وطن ہیں اس کی تیار شدہ جو مصنوات ہیں ان کے لیے منڈی بنائی جائے اور کلونیز وار ریکوائیڈ تو ٹریڈ ایکسپلوزیبلی بھی دیار مرکنٹریز اوپنی مونو پولیسٹک سٹریڈنگ کمپنیز دیڈ کنٹرول دی بلو آف ڈا گوڈز اینڈ پروفلز تو تجارتی جو اجارہ داریاں ہیں نو آبادیات کو اپنی ملک کے ساتھ اپنے مادر وطن کے ساتھ ہی تیجارت کرنے کا پابند کیا جاتا تھا اور اکثر جو اجارہ داری تیجارتی کمپنیاں تھی ان کے ذریعے جو مال اور منافع کے جو ایسپلوز سے پہلو تھے ان کو کنٹرول کرتی تھی اور ایکسپلیکٹیو ایکانویز میں کیا تھا کہ کلونیز وار ہیولی فوکلز ایکسپلیکٹنگ نیچرل ریسوسیز اگری کلچر کوٹاگ ان ادر راہ میٹیریلز تو بی ایکسپورٹی ٹو دا مدر کنٹریز استحال جو ہے مویشتین اور بازیات کا زیادہ ترین اصال قدرتی وسائل زرائی مسئلوات اور باقی جو خام مال ہے وہ نکالنے پر ہوتا تھا جنہیں کنٹری کو یعنی اپنے ملک کو برامت کیا جاتا تھا نیکس ہمارا پوائنٹ ہے دی ٹرائنگلر ٹریڈ تو ٹریڈ کس طرح سے کی جاتی تھی یورپ ایکسپورٹیڈ منفیکٹر گوڈز اینڈ فیرمز تو افریقا افریقا سپلائیڈ سلیوز تو بی امریکہ این ایکسٹینج پار یورپین گوڈ اور امریکہ پروڈیوز نیو راہ میٹیریلز اینڈ اگری کٹر پروڈکٹس یعنی یہ ایک حامل پروڈیوز کرتے تھے اگری کٹر پروڈکٹس بناتے تھے جس میں شوکر ہے ٹبیکو ہے کارٹن ہے جورپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور نیکسٹ ہے کلونیل ایڈمینسٹریٹیو اینڈ گوورنیس نوبادیاتی انتظامیہ اور حکمرانی سنٹرائز کنٹرول انڈریکٹ رول اسیمیلیشنز انڈیوائیڈن رول کلونیز وار گوورنڈ بے اپونٹی اوفیشلز ہو ایمپلیمنٹی پولیسیز اینڈ لاز سیٹ با دی مدر کنٹی تو نوبادیات کو مقرر کردہ جو اہدہ دار تھے اوفیشل سے ان کے ذریعے چلایا جاتا تھا جو مدر وطن کی جانب سے بنائی گئی پالیسیوں اور قوانین کو نافذ کرتے تھے اس کے بعد ہے انڈریکٹ رول یعنی کچھ کیسیز کے اندر نوبادیاتی جو طاقتیں تھیں وہ مقامی اشرافیہ اور روایتی حکام کے اوپر انحصار کرتے تھیں تاکہ اندرونی معاملات کو سنبھالا جا سکے تو سسٹم ناؤنیس انڈریکٹ رول تو اندرونی معاملات کو سنبھالنے کے لیے یہ نظام بنائے گیا تھا جسے بلواسطہ حکمرانی مطلق انڈریکٹ رول کہا جاتا تھا اور اسیمیلیشن کالونیز ور افن پریشن تو اڈاپ دا لینگویج کلٹیر اینسٹیوشن اف دا مدر کنٹی اپروسس ناؤنیس اسیمیلیشن اسیمیلیشن کیا ہے نوابادیات پر اکثر دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ وہ مادر وطن کی زبان ثقافت اور اداروں کی کو اپنائیں جیسے کہ جسے کیا کہتے ہیں اسیمیلیشن کہتے ہیں مثلا تحلیل اس کو کہا جاتا تھا دینڈیوائیڈ اینڈ رول کلونیل پاور سمپنس اپلوٹی اگزیسٹنگ ڈیویجن دینڈا کلونیل سسائیٹیز تو مینٹین کنٹرول ڈیوینیفائیڈ رزیسٹنس تو نوابادیاتی طاقتیں باز وقت نوابادیاتی معاشروں میں موجود جو تقسیم تھی اس کو اپنے حق میں استعمال کرتی تھی تاکہ کنٹرول برکترہ رکھا جا سکے اور متحد مضاہمت کو بھی رکھا جا سکے نیکسٹ ہم وہ پوائنٹ ڈسکس کریں گے ایکسپلوٹیشن آف دا انڈیجینیس پاپولیشن یعنی مقامی آبادیوں کا استصال اس میں تھا جبری مشکت یعنی فوس لیبر، ڈیس پلیسپنٹ، نقل مکانی، ڈیزینز اور مورٹیلٹی، بیماریاں اور امباد، کلچرل اسیمیلیشن، ثقافتی تحلید تو جو مقامی آبادیاں تھی ان کو اکثر جبری طور پر کھیتوں، کانوں یا دیگر جو استصالی سنتیں تھی ان میں کام کرنے کے اوپر مجبور کیا جاتا تھا اکثر انتہائی ظالمانہ حالات تھی اور اس کے بعد جو نقل مکانی تھی یعنی نو آبادیاں تھی اکثر مقامی کمینٹیز کی نقل مکانی کی وجہ بنتی تھی جنہیں زبردست تھی دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا یا ان کی زمینیں ضبط کر لی جاتی تھی اور اس کے بعد اس میں پوائنٹ ہے کہ یورپی نو آبادیاں کے ذریعے جو مطارف کروائی جانے والی یعنی نئی بیماریاں تھی انہوں نے مقامی آبادی کو تباہ کر دیا then leading to high rates of the illness and death جس کے نتیجے میں بیماری اور عموات کی شراب بہت زیادہ ہو گئی so cultural assimilation ثقافتی تحلیل colonies are often sought to erase or suppress indigenous cultures language and traditions in favor of their own so نو آباد کا اکثر مقامی ثقافتوں دبانوں اور روایات کو مٹانے یا دبانے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے ثقافت کو بھی فروغ دیتے تھے next ہمارا پوائنٹ ہے resistance and independence movements تو کونسی یعنی independence movements چلائے گئیں اور اس نظام سے نجات حاصل کرنے کے لئے کیا زہمت کی گئی slave rebellions enslaved people frequently organized uprising and rewards to resist the operations of the colonial system then anti-colonial movements جس میں indigenous populations اور local elites نے یعنی organized movements کو lead کیا انہوں نے demand کیا self governance کے لئے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس demand سے یعنی autonomic کے لئے self governance کے لئے جب demand کیا تو ان کو کچھ ایجنال رول سے کچھ حد تک ان کو ازادی ملی اور اس کے بعد اس میں revolutioni wars تھی کچھ cases میں independence عجیب ہو گئی پرولونگ عام سٹرگل کے ذریعے ریولیشنی مفارس جو لڑی گئی تھی کلونیل پاورز کے لئے گئی سو نیکس ہمارا پوائنٹ ہے ڈالی گیسی اوڈ کلونیل سیسٹم ایکونمیک انڈر ڈیویلپمنٹ اور ریشل انیوال انیقوالیٹی پولیٹیکل انسٹیبیلٹی اینڈ کالیڈال پریزوریشن ایکونمیک جو یعنی انڈر ڈیویلپمنٹ ہے نوہ پرانے نوہبادیاتی نظام کی میرا سے اقتصادی پسماندگی تو مینی فارمز کنٹینیوز تو سٹرگل وز ایکونمیک چیلنجز ان انیقوال گلوبل پریڈ ریلیشنشیپ انہیریٹیز رامدہ کلونیل ایرہ وہ سے جو سابقا نوہبادیات تھے وہ اب بھی نوہبادیاتی دو سے براست میں ملنے والے اقتصادی چیلنجز اور غیر مساوی حال میں تجارتی تلقات سے نمٹ رہے تھے نسلی عدم مساوات ہے تو نوہبادیاتی نظام نے سماجی اور نسلی درجہ بندیوں کے اوپر جو دیرپا اثرات تھے وہ مرتب کیے جس کے نتیجے میں اکثر اقلیتی گروہوں کے ساتھ امتیاز سلوک اور ان کے مرجنلیزیشن کے اوپر رہنے کا رجحان جاری رہا اور ات کے بعد سیاسی عدم استقام تھا تو نوہبادیاتی طاقتوں کی طرف سے مسلط کی گئی جو منموانی تھی سرحدیں تھی اور حکمرانی کی سٹیکچر تھے وہ دنیا کے بہت سے حصوں میں جاری سیاسی کسی کی اور تنازات کی وجہ بنے تحلیل کی کوششوں کے بہت بہت سی مقامی ثقافتیں اور روایات برکار رہی ہیں اور ان کی فاضت اور بحالی کے لیے مسلسل جد و جہد بھی جاری ہے تو جو پرانے یورپین و عبادیات تھے ان کے ڈینمکس کیا تھے یورپین و عبادیات کے اہم ڈینمکس میں معاشی مفادات تھے یعنی نئے بزاروں اور وسائل کی تلاش سیاسی طاقت اس کے علاوہ علاقائی اثر رسوخ میں اضافہ تھا ثقافتی جواز تھا یعنی ثقافت اور مذہب کو پھیلانی کی کوشش اس کے اندر شامل تھی پر پرانے نظام میں جو نظام نو عبادیاتی نظام تھا اس کی خصوصیت کیا تھی تو مرکنٹلیزم کیا ہے اور اس نے پرانے نو عبادیاتی نظام کو کیسے تشکیل دیا مرکنٹلیزم ایک معاشی نظریہ تھا جس کا مقصد کیا تھا کہ ریاست کو خود کفیل بنانا اور اس نظریہ کے تحت نو عبادیات کو صرف اپنی نو عبادیاتی طاقت کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت تھی اور وہاں سے حاصل ہونے جو وسائل تھے وہ نو عبادیاتی ملک کی معیشت کو براہ راست حکمرانی اور بلواسطہ حکمرانی میں کیا فرق تھا براہ راست حکمرانی میں نو عبادیاتی طاقت کے عہدے دار افیشل خود قلونی پر حکومت کرتے تھے جبکہ بلواسطہ حکمرانی میں مقامی حکمرانوں کو اپنے عوضوں پر برکار رکھا جاتا تھا لیکن نو عبادیاتی طاقت کی نگرانی کے اندر پرانے نو عبادیاتی نظام میں نو عبادیاتی علاقوں میں کون سی ثقافتی تبدیلیاں پیدا کی پرانے نو عبادیاتی نظام نے نو عبادیاتی علاقوں میں یورپی زبانیں تعلیمی نظام مذہب یعنی عیسائیت متعارف کروائی جس سے مقامی ثقافتیں زبانیں اور روایات کمدور ہوئیں یا ختم ہوئیں تو اب ہم ڈسکت کریں گے ان کے نو عبادیاتی نظام کے اثرات کو یہاں پر ایک کوئیسٹن ہے کہ پرانے نو عبادیاتی نظام نے نو عبادیاتی طاقتوں اور نو عبادیاتی 말ےnoc کی محیشت پر کیا آثرات ڈالیتی تو پرانے نو عبادیاتی نظام نے مجناورپی طاقتوں کو بہت زیادہ دولت دی تھی کیونکہ انہوں نے نو عبادیاتی ممالک کے وسائل کا استحصال کیا تھا اور نو عبادیاتی ممالک جہتے وہ معاشی پسمانگی کا شکار ہوتے گئے اربتہ کا شکار ہوتے گئے کیونکہ ان کے وسائل کا زیادتہ جو حصہ تھا وہ نوبادیاتی طاقتوں کی معیشت کو بہتر بنانے کے لئے استعمال ہوتا رہا نوبادیاتی علاقوں کے لئے نوبادیات کے سائسی نتائج کیا تھے اور نوبادیاتی علاقوں نے اپنے خود مختاری اور سیاسی ازادی کھو دی وہ غیر ملکی طاقتوں کے زیر حکومت آگئے اور انہیں پہنے سیاسی حقوق یا نمائنگی سے محروم کر دیا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ نوبادیاتی نظام نے قوم پر سحریکوں کے ابرنے میں کس طرح سے اور کیسے کدار ادا کیا تھا تو نوبادیاتی جو حکمرانی تھی جبر اور استحال نے نوبادیاتی عوام بغاوت اور آزادی کی خواہشیں پیدا کی جیسے قوم پر سحریکیں وجود میں آئی تھیں جو نوبادیاتی حکمرانی کی خلاف جد و جہد کرتی تھی اور یہ تحریکیں کچھ حد تک کمجاب بھی رہیں اس کلونیل رول سے نجات حاصل کرنے میں اور نوبادیاتی نظام نے نوبادیاتی معاشروں میں ثقافتی زوار میں کیسے اسے ڈالا نوبادیاتی نظام نے مقامی ثقافتوں زبانوں اور روایات کو دبایا اور انہیں جورپی ثقافت زبان اور مذہب سے تبدیل کر دیا جسے نوبادیاتی معاشروں میں ثقافتی زوار پیدا ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان جیسے بعد از نوبادیاتی معاشروں کے تجزے میں پرانے نوبادیاتی نظام کو سمجھنا کیوں ضرور ہے تو پاکستان جیسے ممالک میں نوبادیاتی دور کے اثرات آج بھی موجود ہیں سیاسی معاشی اور سماجی سٹرکٹر کے اوپر نوبادیاتی نظام کے اثرات آج بھی فاضح ہیں تو اس نظام کو سمجھنا ان مسائل کو بہتر طور پر سمجھنے کیلئے ضروری ہے جو آج بھی پاکستان کی شراخت پاکستان کی حکمرانی اور ترقی کو متاثر کر رہے ہیں تو ہم نے اس ڈسکس کیا ہے اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you for watching my video if you like our video then like share and subscribe our channel